موسیقی اکیس رمجان شریف چار سے کانبے ہزری بمطابق پندرہ اگست ایک ہزار اٹھان بے اسوی کو ہوئی آپ کے والد و محترم کا نام حجر سید عبداللہ تھا آپ سرکار غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مورید ہیں اور حجرت سید قبیر الدین اور فشادولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ اور سلسلہ عالیہ قادریہ محمدیہ منوریہ حبیبیہ کے انیسوہ امام و شیخ طریقت ہیں 26 برس کے عمر میں یعنی 21 جلس چاہ 590 عجری اتوار کے دن بعد نماز مغرب آپ حضور غوثی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارغاہ میں حاجر ہو کر آپ سے مورید ہوئے آپ پر اپنے مرشد عاظم کی ایسی کیفیت تاری ہوئی کہ آپ وہاں سے کہیں نہ گئے اور مسلسل بائیس تالوں تک وہیں خدمت حضور غوثی آزم میں رہے اور وضو کرانے کا کام خدمت انجام دیتے رہے جب سرکار غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر قبیر الدین شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کو خلافت و عجاجت کی نامت سے نوازت و آپ کے خدمت کے لئے حجر عبدالغفور عبدال رحمت اللہ علیہ کو اور حضرت سیدنا منور علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو بھی آپ کے سپرد فرمایا اور سرکار غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شاہ قبیر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی فرمایا کہ مجھ سے تو اور تجھ سے منور علی ہے سبحان اللہ عجاجت شاہ منور علی رحمت اللہ تعالیٰ کا سجرہ نصب تین واسطے سے ہوتا ہوا حضرت زنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جاں ملتا ہے آپ کا سجرہ نصب کچھ یوں ہے حجر شاہ منور علی بن حجر شاہ عبداللہ بن حجر شاہ عبدالرحمان بن حجر شاہ عثمان بن سیدت طائفہ سیخو سیوک حضرت زنید بگدادی رضی اللہ عنہ یعنی ہاں حضرت زنید بگدادی آپ کے لکر دادا ہیں آپ کے عمر مبارک ساتھ سو آٹھ سال کی ہوئی ہے اس کی وجہ بہت ہی دلچسپ ہے خود ہی فرماتے ہیں کہ سوال مکرم کی ستائیسویں تاریخ پانسو ایک کانوے حضری بدوار کے دن زہر کا وضو حضور اکو سپاک رضی اللہ عنہ کو کراتے ہوئے میں نے حضرت سے سوال کیا کہ آب حیات کی کیا قیفیت ہے کہ جس کو پینے سے حضرت خز علیہ السلام کو حیات عابدی حاصل ہوئی تو حضور غوث آزم رضی اللہ عنہ نے ایک گھوٹ پانی اپنے دائیں ہاتھ کے چلوں میں لیا اور فرمایا کہ اس وقت میرے ہاتھ میں چھہ سو پچاس سال کی عمر کا آب حیات موجود ہے حضرت نے مجھ کو وہ دیا میں نے پی لیا اس وقت میری عمر اٹھاون برس کی تھی حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کے وسال کے بعد آپ کے خلیفہ حضرت سید قبیر الدین شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ نے حضرت منور علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو کچھ امانتیں دی اور انہیں حضرت مقدوم علی صابر پیہ قلی علی رحمت اللہ علیہ کو دینے کو کہی اس کے بعد آپ کو الہ آباد جانے کا حکم دیا اور خود پاکستان تشریف لے گئے فرماتے ہیں کہ جب کئی سو برس کے بعد حضرت علی احمد صابر پیہ قلی علی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تو میں نے ان کی امانتیں ان کے سپرد کر دی یہ شاہ دولہ کون ہے یہ بھی جان لیجئے آپ کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ کرامات تو یاد ہوگی جس میں آپ نے بارہ سال کے بعد اگڈوبی ہوئی کشنی کو مہ برات کے ساتھ جندہ نکال دیا تھا اسی بارات کے دولہ حضرت سید قبیر الدین تھے جو بعد میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید ہوئے اور آپ کے خلیفہ برحق بنے اور شاہ دولہ کے لقب سے یاد کیے گئے شہزادہ اعلی حضرت حضور مفتی آزم ہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے عمرے پانسو سال سے زیادہ ہوئی ہے اور آپ کے شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کو حضور غوث آزم نے فرمایا ہے کہ شاہ دولہ مجھ سے تو اور تُس سے منور علی ہے رئیس آزم علیسہ حضور مزدید ملت اللہ الرحمہ الہباد کو منور علی شاہ کے نسبت سے ثانی بغداد کہتے تھے حضرت خوضہ مہین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح میں ہند کا سلطان ہوں اسی طرح منور علی آلم کے شیخ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان سے بھی محبت رکھے اور فرماتے ہیں کہ میری بارگاہ میں آنے سے قبل ان کی بارگاہ میں ہو کر آیا جائے آپ نے ساری عمر نکا نہیں کیا علاہباد کے حمد گنج علاقے میں آپ کا مجار پونہ عمر ہے اور آپ کے پسچی میں جانب میں حضرت غلام قادر شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجار ہے آپ کے غلام قادر شاہ کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ جو میرے پاس آئے گا وہ تمہارے پاس بھی آئے گا حضرت غلام قادر شاہ رحمت اللہ علی کے بارے میں یہ روایت مشہور ہے کہ ایک بار بانارس کا رازہ شکار کھیلتے ہوئے وہیں پہنچ گیا یہاں حضرت منور علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ عبادت میں مشروف تھے اس نے آپ کو دیکھا نہیں اور شیر کو دیکھا اور شیر کا پیچھا کرتے ہوئے اس نے ایک تیر شیر کی طرف چھوڑا جو خطا ہو کر آپ کے غلے مبارک میں پیوست ہو گیا مگر آپ کو جرہ براغبر بھی فرق نہ پڑا آپ یوں ہی عبادت میں مشروف رہے جب اس نے یہ دیکھا تو فورا نہیں سمجھ گیا کہ یہ کوئی بزرگ ہستی ہیں آپ سے معافی مانگنی چاہی اور آپ سے حجت شیخ منور علی شاہ رحمت اللہ علی کے قدموں میں گرا اور آپ سے معافی طلب کی اور اپنے بے اولاد ہونے کا اس تغوشہ بھی پیس کیا آپ نے شفقت فرماتے ہوئے اسے معاف بھی کر دیا اور صاحب اولاد ہونے کی بھی بشارت دے دی مگر اس سرط پر کہ اس بچے کو میری خدمت میں دینا ہوگا وہ مان گیا سال بھر کے اندر اس کے یہاں اولاد ہوئی جسے لے کر وہ حضرت کی بارگاہ میں آیا تو آپ فرماتے ہیں کہ ابھی لے جاؤ جب کچھ بڑا ہو جائے تو لے آنا مگر جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا گیا اس کی محبت میں ان لوگوں نے بچہ نہ دینے کا احد کیا اسی شام بچہ گھر سے گائب ہو گیا جب بہت تلاش کیا اور نہ ملا تو فید حضرت کی بارگاہ میں آئے تو کیا دیکھا کہ بچہ یہی کھیل رہا ہے جب وہ بچے کو لے جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ لے تو جا رہے ہو مگر روک نہ پاؤگے اس کے بعد بچہ ہمیشہ اپنے گھر سے گائب ہو جاتا اور حضرت کی بارگاہ میں ہی ملتا رہتا آخرکار ان لوگوں نے آپ کی بارگاہ میں اسے چھوڑ دیا وہی بچہ حضرت غلام قادر شاہ رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوا آپ کا وسائل مبارک چال جماعت الاخر 1199 ہجری کو ہوا